اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافیکس والی سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سفتین دوستو آج کی ویڈیو میں اس فوٹو کی ایڈیٹنگ ہم کرنے والے ہیں مکامل ایڈیٹنگ بیک گراؤنڈ چینج اور اس کے کپڑوں کا کلر چینج کریں گے تو دوستو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو میرے چینل پر بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے ھامیج میں جا کر ہم نے یہاں پر ایچ ڈیا ٹیوننگ کرنی ہے ایچ ڈیا ٹیوننگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر سیچویشن ٹھیک ہو گئی سیچویشن خدمниц ہمیں تھوڑا سی کم کر لینی ہے یہاں پر ہم نے سیٹرینز زیادہ کر لینی ہے سیٹرینز زیادہ کرنے کے بعد ریڈیس ہم نے کم کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے گاما سٹویشن جو ہے ہماری یہ بھی ایڈیسٹ کرنی ہوتی ہے یہاں پر ایکس پرویر یہ بھی ایڈیسٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر ڈیٹیل ہم جتنی چاہیں دے سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ڈیٹیل اتنی زیادہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں اور آپ نے یہاں پر سمپل اوکے پریس کر دینا ہے اوکے پریس کرنے کے بعد آپ کا جو ایمیج ہے وہ ایچڈی آئر ٹیوننگ میں چلا جائے گا دوستو یہاں پر ایچڈی آئر ٹیوننگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ایمیج کی ایک کوپی لے لینی ہے کوپی لے لینے کے بعد آپ نے یہاں پر جو آپ کے فیس کے چھوٹے چھوٹے سے ذراعات آرہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے مسئلے آرہے ہیں وہ کیسے سیٹ کرنے ہے آپ نے یہاں پر رائٹ کلک اور مکسر ٹول پر کلک کر دینا ہے مکسر ٹول پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کر لینا ہے کہ مکسر ٹول اس پر اپلائی کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اپلائی کر رہا ہوں یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی داغ ہیں وہ ابھی ہمارے فیس کے ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ مکمل آپ کا فیس اس ٹول سے ڈیٹیل کے ساتھ آ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹول کے ساتھ آپ کے ایمیج میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے یہ میں جیسے جیسے اپنے ایمیج کے پارٹس پر پریس کر رہا ہوں وہ خود بخود اس کو سیٹنگ کر رہا ہے ہم یہاں پر پریس کریں گے اپنے نیک پر یہاں پر بھی میں یہی ٹول یوز کروں گا ٹول کو تھوڑا سا میں نے یہاں پر بڑا کر دیا بڑا کرنے کے بعد میں نے اس پر سنپل پھر دیا ٹول کو دیکھیں دوستو آپ کے ایمیج یہاں پر ایڈٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ یہ پہلے ایمیج تھا پھر ایسے ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑوں کا کرر چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اپنے کیسے کرنا ہے ان دونوں کو آپ نے پہلے مرج کر لینا ہے مرج کر دینے کے بعد ہم اس کے کپڑوں کا کرر چینج کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹول لیا اس ٹول سے میں نے اپنے کپڑوں کی مکمل سیلیکشن کرنی ہے مکمل ڈیٹیل سے یہ دیکھیں دوستو میں تھوڑا سا یہاں پر زوم کر دیتا ہوں زوم کرنے کے بعد میں نے اپنے کپڑوں کی سیلیکشن شروع کر دی ہے یہ ہم پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں بہت تھی آرام آرام سے اپنے کپڑوں کی سیلیکشن کر رہا ہوں اگر میں یہاں پر تھوڑی سی بھی جلدی کرتا ہوں تو ہمارے جو ڈیزائننگ یہ وہ خراب ہو سکتی ہے یہ میں نے یہاں پر پریس کیا میں نے سیلیکشن کر لی ہے سیلیکشن کرنے کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پر سیمپل کنٹرول سی کنٹرول بھی پیسٹ کروں گا پیسٹ کرنے کے بعد بکٹ ٹور کو پریس کروں گا اور اس کلر کو میں نے یہاں پر پھینک دیا اس کلر کو یہاں پر پھینکنے بعد میں کیا کروں گا یہاں پر سیمپل میں چلا جاؤں گا اپنے ملٹی پلائے پر ملٹی پلائے کے بعد میں جاؤں گا اپنے ساوٹ کلر ساوٹ کلر یہاں پر اچھا نہیں لگ رہا ملٹی کلر یہ اچھا تھا یہاں پر ہم اس کی جو فل ہے وہ کم کر دیں گے یہ تو ہمارے ڈریس کا کلر چینج ہونے لگے گا یہ دیکھیں دوستو یہاں پر یہ کلر بہت زیادہ اچھا لگے گا یہ بھی ہم یوز کریں گے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے یہ دیکھیں دوستو پہلے ہمارے ایمیج کا کلر ایسے تھا پھر ایسے ہو گیا ہے یہ کلر بھی ہم ٹرائے کر سکتے ہیں یہ کلر بہت اچھا لگ رہا ہے اس پر یہی کلر ہم اوکی کرتے ہیں کلر اوکی کرنے کے بعد ہم اس کا بیگراؤنڈ چینج کریں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آپ ان کے بیگراؤنڈ کی ٹرائے کرنا ہے یہاں پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنے بیگراؤنڈ کی سلیکشن کڑ لیا یہاں پر ڈیلیٹ پریس کروں گا آپمل کروں گا اور اپنے اوپر والی remaining پر کلک کروں گا یہاں پہ ڈیلیٹ پریس کروں گا آپمل کروں گا یہ میں نے بیکراؤنڈ چینج کر لیا یہاں پر ہم مnde اچھا سا بیگراؤنڈ کی continues کرنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے background change کر لیا ہے Shaxe background میں نے کیسے چیمکیا پر میں ڈیوپکر یہاں رکھ دیا اور یہاں پر میں نے simple اس image کو بالکل نہیں چلیا تو ہمارا background change ہو گیا پھر ہم اپنے background اکساس کریں گے filter blur اور یہاں پر question blur پر click کہیں گے تو ہم اس کو background کو تھوڑا سا blur کر لیں گے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا image یہاں پر blur ہو رہا ہے image ہمارا یہاں background blur ہو گیا background blur ہو گیا لیکن یہاں پر ہمارے کپڑوں کا color اور بھی ہم change کر سکتے ہیں یہ والا color یہاں پر میں لگا کے دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں تو یہ color بھی بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے بھی ہمارا یہی color تھا لیکن یہ dark color ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے ہونٹوں کا color کریں گے ہونٹوں کا color کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر polygon کو click کرنا ہے اور آپ نے simple اپنے ہونٹوں کی selection کر دینی ہے جہاں جاتے تک آپ کے ہونٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے selection کر لی اپنے ہونٹوں کی مکمل selection کر لی selection کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر copy paste کرنا ہے copy paste کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی بھی color drop کر دینا ہے آپ کو یہ ہونٹوں سے related ہوتا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر soft light soft light سے اگر کام نہیں بنتا آپ کا تو آپ جائیں گے یہاں پر multiply multiply میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر capacity یا یہاں پر fill آپ نے کام کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے 200 کیا کرنا ہے آپ نے blur پر جانا ہے اور آپ نے یہاں پر جو اس کے corners ہیں corner آپ نے یہاں پر blur کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو image ہے اس پر جو آپ نے ہونٹ لگائے ہیں وہ fake نہ لگیں اس لئے ہم اس کا یہ blur کر دیں گے سیڈوں سے جتنا blur کریں گے ہمارا image اتنا زیادہ real لگے گا یہ دیکھیں دوستو میں نے blur کیا blur کرنے کے بعد میں نے اس کا fill اور بھی کم کر دیا یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے image میں بہت سی changing آ گئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو click کریں گے اس کو click کریں گے اپنے نیچ والی image کو click کریں گے اور آخر image کو click کر کے یہاں پر میں نے merge کر دیا merge کر دینے سے یہ ایک image بن جاتی ہے اور اس کے بعد دوستو ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں پر یہ کلر تھوڑا سا ڈالوگ ہے تو یہاں پر ہم dark کر دیں گے یہ میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا اور simple اس پر پھیر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کلر کو بھی اس کے ساتھ میں نے میچ کر دیا اور اس کے بعد دیئر کلر پر بھی یہی tool پھیر دینا ہے یہاں پر click کریں گے اس کلر اس کو select کریں گے select کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا اور ہم نے اپنی image کے hair پر پھیرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں دوستو یہ بہت ہی اچھا tool ہے آپ نے اگر اپنے hair style پر click کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے آج کے لئے اتنے ہیں دوستو اگلی ویڈیوز میں اس سے بھی اچھے ٹوٹوریل میں آپ کے پاس لانے والا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ